بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ترنم تمبولی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز مجھے نزہہ نام کے میننگ بتائیے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نزہہ نام رکھ سکتے ہیں نزہہ کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی نزہہ کے آتے ہیں تفریح اور ایک معنی نزہہ کے آتے ہیں تروتازگی ایک معنی آتے ہیں سرسبز و شادابی اور نزہہ کے ایک معنی آتے ہیں دور دور رہنے والی اور دور رہنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی عیب وغیرہ اور برائی کی جگہ سے دور رہنے والی تو نزہہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے پاکیزگی اور صفائی کے معنی میں یہ نزہہ کے معنی آتے ہیں اس لئے نوزہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ کا سوال ہے نگین نیم کا میننگ کیا ہے پھر اس بتائیے نگین دراصل نگین کے معنی آتے ہیں جواہرات کا قیمتی ٹکڑا جو انگوٹھی میں لگا ہوا ہوتا ہے نگ نگینہ اور اسی طریقے سے ہیرہ اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں شاہی انگوٹھی تو یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے نگین نام اگر ہم رکھنا چاہے تو نگین نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اچھے مانوارے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابہ صحابیات کے نام رکھیں تاکہ ان کی جو نیک صفات ہیں وہ ہماری بچیوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے فقط واللہ خوالہ